زینب کا جہاد عباس کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا سکینہ کا جہاد اکبر کے جہاد سے کم نظر نہیں آئے گا سکینہ کا جہاد ہے گیا خالی اتنا نہیں ہے کہ رخصار پہ تماشے کھائے اور کمر پہ کوڑے کھائے خالی اتنا نہیں ہے سکینہ کا اصل جہاد ذرا سا اب سمجھیں کم پڑھا جاتا ہے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں چاہے تھوڑا سا غم کا بیان تھوڑا سا کم ہو جائے دیکھیں کیپٹل سٹی عربی میں جسے آسمہ کہتے ہیں اردو میں دارالحکومت کہتے ہیں جو پہلے دارالسلام تھا اب سنا ہے کہ کوئی اور شہر ہے خیر جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے جہاں گورنمنٹ کے سارے آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے لوگ شہر کے رہنے والے ہیں نا اس سے زیادہ مسافر ہوتے ہیں جس آدمی کو گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام ہے چلا گیا جانا پڑے گا آج آپ پرانا زمانہ آج تو پھر بھی فون ای میل آن لائن بہت طریقے ہیں اپنے گھر سے نکلے بغیر کام کرانے کے لیکن پرانے زمانے میں تو کچھ فون تک نہیں تھا چھوٹا سا کام بھی اگر کوئی گورنمنٹ کھاک کھاک گئے آپ کو خود جانا پڑے ساری منسٹریز کے آفیسز کیپٹل میں ہوتے ہیں تو پرانے زمانے میں کیپٹل میں وہاں کے رہنے والے کمتے مسافر زیادہ ہوتے تھے وہ آتے ہیں چار پانچ دن ایک ہفتہ دس دن رہے چلے گئے دوسرے آگئے اور پرانا لائف اسٹائل یہ دو باتیں ٹائم کم ہے تو آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی کہ مولانا کیوں ٹائم ویس کر رہے لیکن بہت اہم دوسری بات جو مسافر کسی شہر میں نیا جاتا تھا پرانے زمانے میں اس کو ٹائم پاس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا لائٹ تھی نہیں اس زمانے میں تو مغرب اشاء کے بعد پورا شہر بند نو ایکٹیویٹی لائٹ ہی نہیں نہ ہوتیل نہ ریسٹورانٹ نہ کیفے نہ کوئی کول کارنر نہ کوئی شیشہ ہاؤس کوئی چیز بھی نہیں ایون گھر میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی ٹی وی نہیں کوئی ڈش نہیں کوئی میڈیا نہیں کچھ نہیں اچھا یہ مسافر ہے تو دوست بھی نہیں رشتہ دار بھی نہیں بھئی آج کل تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست اور رشتہ دار نہ ہو آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں ٹی وی آپ کے سامنے دھڑا دھڑ چینل بدلتے رہیے دو گھنڈے باس ہو جائیں گے اور اگر کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ دیں اور ٹائم نہیں گزر رہا کسی کول کارنر پر کھڑے ہو کے ٹھنڈی بوتل آپ نے پھی لی ٹائم پاس کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں آج کل پرانے زمانے میں کوئی نہیں تو مسافر بیچارہ کہاں جائے وہ رات کو مغرب اشاء کے بعد آ جاتا ہے ہوتل کے یا مسافر خانے کے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹھے جاتا ہے عادت ہے اپنے شہر کی جہاں سے آیا وہاں تو بہرحال اشاء کی نماز کے بعد بھی دو گھنٹے دھائی گھنٹے لوگ جاگتے تھے اپنے شہر میں تو دوستے رشتے دار تھے گیجرنگ تھی نیند آنے ہی رہی ہے اب جب نیند بھی نہیں آ رہی ہے ٹائم پاس کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے تو آدمی کو اپنے گھر والے یاد آتے ہیں خاص طور پر اپنے بچے یاد آتے ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں کتنے سال ہو گئے حج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور بچے یاد آ رہے ہیں بہت ہی ظالم اور سنگدل ہوگا جسے بچوں سے محبت نہ ہو خانہ کعبہ سامنے ہے عبادت کی اتنی بیتنی جگہ بچے یاد آ رہے ہیں نیچرل بات ہے اسلام کو بھی اعتراض نہیں تب ہی امام نے کہا جیسے یاد کرو فورا مکہ چھوڑ دو ورنہ تم کعبے کا احترام کم کر دو یہ کعبے کا احترام ہی تو ہے نا کہ ہم نے دیکھا مومن آج گئے ہی نہیں پورا دن حرم کیوں نہیں گئے آج کعبہ کہا نہیں آج اپنا بچہ بہت یاد آ رہا ہے کمرے سے نکننے کو دل نہیں چاہ رہا حج سے پہلے یہ نہیں ہوتا حج کے بعد خیر تو بات یہ ہے کہ اب یہ مسافر اکیلہ ہے عشاء کے بعد کوئی اکٹیوٹی نہیں ہے عادت ہے رات کو نو دس بجے سونے کی بستر پہ پڑا ہوا ہے بچے یاد آ گئے اور اگر صحیح باپ ہے تو بیٹیاں زیادہ یاد آئیں گی ماں کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹیوں سے بیٹیاں زیادہ یاد آئیں گی اب اپنی بچیاں یاد آ رہی چھوٹی بچی زیادہ یاد آتی ہے کیونکہ جب باپ گھر سے جا رہا تھا تو بڑی بیٹیوں کو تو پتہ ہے کہ ضروری کام سے جا رہے ہیں چھوٹی بچی کو کیا پتہ وہ تو باپ سے لپٹ گئی ہوگی کہ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں مجھ جائیے میرے ساتھ کھیلیے وہ زیادہ یاد آ رہی ہے کہ آخری آواز اسی کی میں نے سنی اب دیکھیں بستر پہ اکیلہ لیتا ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ٹائم پاس کرے نیند نہیں آ رہی ہے اپنی چھوٹی بچی بہت یاد آ رہی ہے کہ اچانک کان میں کسی چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آ گئے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں ہسٹری کا یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی وہ اپنی بچیوں کو یاد کر رہا ہے کہ چھوٹی بچی کے رونے کی آواز آ گئے اور ایسی آواز کہ پہاڑ بھی ہو تو پگل کے پانی بن جا کیسا رونا ہوتا تھا سکینہ آدھی رات تک یہ رونے کی آواز آتی رہے ایک مرہوم کے حصال سواب کی مجلس ہے آج اور ابھی جو میت ہو گئی ہے اس کے حوالے سے نماز وغیرہ ہے سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے جو کربلا میں چھوڑ کے آئی تھی یہ تو پھر بھی کچھ قسمت ہے کہ غسل ملا کفن ملا نماز ہو سکینہ تو جب چلی تھی بابا کو غسل تانا کفن تانا نماز تھی وہ کیسے روئے گی رو رہی ہے یہ اپنی بچی کو یاد کر رہا ہے کہ اسی ایج کی ایک بچی کے رونے کی آواز اور ایسا رونا آدھی رات تک بچی روتی رہی اور یہ آدمی کی پوری رات کی نیند رو گئی ایک نہیں آئے جتے مسافر آئے ہوئے ہیں اور بہت سے تو شہر والے بھی صبح اٹھتے ہی وہ پہلا کام یہ کرتا ہوتل کے منیجر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے لوگ ہو تم تمہارے شہر میں ایک بچی رات کو اس طرح سے رو رہی تھی اندھیرے سنناٹے میں آواز دور تک جاتی یزید کا ایک ظلم اہلِ بیت کے پروپیگیشن کا ذریعہ بنا یزید نے جس زندان میں رکھا تھا وہ چھت نہیں تھی تو کھلے کے اندر رو رہی آواز دور تک جا رہی کتے ظالم ہوں ساری رات بچی روتی رہی بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے کون ہے کس لیے رو رہی تم تو یہاں کے رہنے والے جا کے بچی کو خاموچ بھی نہیں کرایا تسلیم ہی نہیں تھی مسافر خانے کے منیجر نے جواب دی اگر وہ خاموچ رہا تو قریب کھڑے کسی اور آدمی نے جواب دے دی کہ اس بچی کو کوئی خاموچ کرا بھی نہیں سکتا جتنا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اس کا ماتہ مور بڑھ جاتا اب یہ سوال کرے کہ مسافر تو ہے کون بچی اس کا خاندان کہاں ہے کہا تو وہ تو سب مرد مارے گئے عورتے قید میں یہ بچی بھی قید میں بچی نے کیا کیا کہ وہ قید میں دیکھیں سب لوجیکل باتیں ہیں جو آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ سکینہ کے جہاد کو زیادہ توجہ سے نہیں سوچتے ہیں اب اس نے کہا بچی سارے مرد مارے گئے خود قید خانے میں ہے تو بچی نے آخر جرم کیا کیا کہا کہ اس نے تو کچھ نہیں کیا اس کا بابا یزید کے خلاف کھڑا ہوا کیوں کھڑا ہوا تھا اب دو آدمی غلط بات بتانے والے ہیں تو دو صحیح بھی بات وہ کنفیوز ہو گئے زیادہ لوگوں نے کہا شام کے لوگوں نے کیا کہا اس کے باپ نے حاکم کے خلاف بغاوت کی ایک آدمی کہا نہیں وہ مسئلہ اسلام کا تھا کنفیوز ہو گئے کہا کہ اچھا یہ بچی کہاں کس قید خانے میں کہا وہ قید خانے وہاں گئے دروازے پہ سجاد بیٹھے سیدانیہ سب اندر ہیں دروازے پہ سجاد بیٹھے ہیں دیکھا اس نے کہا وہ بچی سے ملنے آیا کہا میں اس کا بڑا بھائی کیا بات کہا یہ بچی پر ظلم کیوں ہو رہا اب سجاد کو پورا موقع ملا کربلا کا جہاد بھی بتائے اپنے بابا کا مقصد بھی بتائے یزید کی خلافیاں بھی بتائے دیکھیں یہ بہت اہم سٹیج ہے پبلک کو اٹریک کر کے کسی پلیٹ فارم ملا یہ بہت اہم سٹیج ہوتا ہے ایک بار آگئے پھر تو جو آپ کا دل چاہے انہیں سنا ہے مگر لوگ آئیں کیوں اپنے کام چھوڑتے یہ سکینہ کا ماتم کا فائدہ سکینہ کا رونا لوگوں کو کھینچ کھینچ گے قید خانے پہ لاتا وہ سجاد بیٹھے وہ امامت کربلا بھی بتائیں گے کربلا سے پہلے بھی بتائیں گے کربلا کے بعد بھی بتائیں گے لیکن سجاد کو یہ پلیٹ فارم ملے کیسے کہ پبلک آ کے بات سنیں ایک بار دربار میں یزید نے بلایا دیکھا خدبے کا اثر پھر نہیں بلایا ایک بار مسجد میں بلایا دیکھا سجاد کے خدبے کا اثر ازان کے ذریعے روکنا پڑا پھر نہیں بلایا سکینہ کا ماتم پبلک کو کھینچ کے خود لارا اور یہ مختلف شہروں کے لوگ ہیں جب یہ سنتے ہیں واپس اپنے وطن جب جائیں گے تو گھر والے بھی پوچھیں گے رشتہ دار بھی پوچھیں گے بھئی شام سے آ رہے ہو کوئی نئی بات دیکھی فوراں بتا دیا ہاں یہ بچی دیکھی یہ اس کا مشن دیکھا یہ سکینہ کے ماتم سجاد کو وہ موقع عطا کیا کہ غیر اور اجنبی آ کر حسین کا پورا جہاد سن کر اپنے شہروں میں جا کے وہ جہاد پہنچا رہے ہیں برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم خیش موسیقی